نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار کانگریس کی حالت ہو گئی ہے ایک انار سو بیمار جی ہاں راج سبھا کی سیٹ کو لے کر پارٹی میں جیسا گھم آسان مچا ہوا ہے اسے دیکھنے کے بعد تو یہی کہا جا رہا ہے کل تین بڑے راجیوں میں سرکار چلانے والی کانگریس کتنے لوگوں کو راج سبھا بھیج پائے گی لیکن اس کڑکی میں بھی اس نے جس طرح سے نام چنے ہیں اسے دیکھ کر راجنیت شاستر کے چھاتر بھی کہے لگا رہے ہیں کہ آخر کانگریس چاہتی کیا ہے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ موجودہ راجنیت کی چنوٹیوں اور سنکٹ کو لے کر ذرا سی بھی گمبیر ہے کانگریس کے اندر ہی فس فساہت تیز ہے کہ پارٹی ابھی بھی ہوا میں اڑ رہی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ خود ہوا میں اڑتے ہوئے نیتا زمین پر اس کے لیے آدھار بنا دیں گے پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہی ہے کانگریس راجے سبھا امیدواروں کی سوچی بتا رہی ہے کہ وہ جنتہ کو وکلپ دینے کی بات تو دور اس کے بارے میں سوچ تک نہیں رہی ہے بتائیں گے کہ کیسے اسے لے کر کانگریس میں کئی نیتا کوپ بھون میں چلے گئے ہیں لیکن اس کے پہلے ذرا لسٹ پر غور کر لیجئے چھتیس گڑھ کوٹے سے دو لوگوں کا نام راجیو شکلہ اور پپو یادو کی پتنی رنجیت رنجن ہریانہ سے ایک کا کوٹا تھا تو پارٹی نے آجے ماکن کو بھیجا ہے کرناٹک سے جائرام رمیش مدی پردیش سے وکیل ویویک تنکھا مہاراشت سے شایر عمران پرطاپ گڑھی راجستان سے سب سے زیادہ لوگوں کا کوٹا تھا سرکار ہے وہاں پہلے نمبر پر ہریانہ کے رندیب سرجے والا کو بھیجا دوسرے نمبر پر مہاراشت کے مکل واسنک اور تیسرے نمبر پر یوپی کے پرموت تیواری تمیلناڈو سے ایک بار پھر سے پیچ دمبرم کی لوٹری لگی ہے سوچیے دس میں سے پانچ برامن ہیں اور ایک بنیا اور دس میں سے نو ایسے ہیں جو اپنے دمپر برامنوں کے سو ووٹ تک نہیں دلا سکتے ویدان سبہ اور لوگ سبہ چھوڑیے پنچائت کی ایک سیٹ تک نہیں دلا سکتے کمال تو یہ ہے کہ جس یوپی میں بھائی لوگوں نے کانگریس کے بھوشے کو دفنانے کے لیے پاتال خود دیا اس یوپی سے تین تین لوگوں کو راجی سبہ بھیج رہی ہے کانگریس اور تینوں ڈرائنگ روم پولیٹکس والے جنہیں کبھی بھی کسی نے زمین پر نہیں دیکھا لیکن بات کیول تین کی نہیں ہے کارتی چیدنبرم کو لوگ سبہ بھیجنے کے بعد پیچ چیدنبرم میں پتہ نہیں ہے ایسا کیا بچا ہے کہ فیدہ رہتی ہے کانگریس تمیلناڈو میں تو کانگریس کی قبر پر مٹی تک پڑ چکی ہے ایک رنجیت رنجن کو چھوڑ کر دس میں سے ایک بھی نام ایسا نہیں ہے جو کبھی جنتہ کے بیچ نظر آتا ہو وہ بھی تب جب کانگریس لٹ چکی ہے کانگریس کی راجنیتک سمجھ کا اندازہ اسی سے لگائی ہے کہ دس لوگوں کے اس لسٹ میں لگ بھگ پچاس فیصہ دابادی والے OBC سمودائے سے ایک بھی پرتنیدھی کو راجی سبہ بھیجنے کے لائک نہیں سمجھا پتہ نہیں کس نے کیا سوچ کر یہ لسٹ بنائی ہے جس میں پچھڑوں کی راجنیت کرنے والا کوئی نامی نہیں ہے آج پچھڑوں کو اس قدر ہاشیے پر پھیکنے کے لیے یا تو کلیجہ چاہیے اور نہیں تو راجنیتک موڑھتا اب کانگریس سے سہانبھوتی رکھنے والے لوگ بھی تنج کس رہے ہیں کہ کانگریس برباد ہو جائے گی لیکن اس کے اکل ٹھکانے نہیں آئے گی ایک زمانہ تھا جب بی جے پی کو برامن بنیا پارٹی کہا جاتا تھا لیکن اب کانگریس نے اعلانیا طور پر اپنی برینڈنگ برامن بنیا OBC ویرودھی پارٹی کے طور پر کر لی ہے اور یہ لگاتار جاری ہے دوسری طرف بی جے پی کو دیکھئے برامن بنیا پارٹی کی چھبی کو اس نے تیزی سے پہنچا اور اپنی راجنیت کو OBC کی طرف موڑا اس نے OBC کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا ایسپیریشن کو اس نے بہت اچھی طرح سمجھا اس بار راج سبھا کے لیے اب تک جاری کیے گئے بھاجپا کے سترہ ناموں میں نو نام OBC یعنی پچھڑی جاتیوں سے ہیں بی جے پی کی یو پی کی راج سبھا کے لسٹ دیکھ لیجئے اس میں چھے نام ہیں اور چھے جاتیوں کا پرتنے دھتو ہے پچھڑی جاتی سے نشاد یادو گلجر ویش اور ایک ایک برامن ڈھاکور بیہار سے اس نے پچھڑی دھانوک جاتی سے امیدوار دیا ہے تو مدیپردیش سے پچھڑے پارٹی دار کو مطلب بی جے پی نے راج سبھا کو راج نتک سمی کرنوں کو سادھنے کا راستہ بنایا تو کانگریس نے کسی راجہ کی طرح اسے بخشیش کا سامان بنا دیا وہ ابھی بھی انیس سو باون سے آگے بڑھنے کو تیاری نہیں ہے جب کانگریس اور نہرو کے علاوہ دیش میں کوئی تھا ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ ستر سال میں بھارت میں سیاست کے سارے کھیل سارے چہرے اور سارے مہرے بدل چکے ہیں پچھڑی جاتیوں کو ابھی بھی دھبا کر رکھیں گے اس کے ارمانوں کو جوتے کا تلہ سمجھ کر کچلتے رہیں گے تو برباد ہو جائیں گے اور ہو جائیں گے کیا کانگریس ہو گئی خود کو ختم کر لینے کی قیمت پر بھی برامنوں کو ماتے کا مکٹ پنانا کام نہیں آ رہا ہے یہ مان لینا معصومیت کے انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ ایدھا رام مندر کاشی مطورہ گیان باپی والی بی جے پی کو اس کے اتکرش پر چھوڑ کر برامن کانگریس کی طرف لوٹ جائے گا مطلب برامنوں کے کھڑاؤں کے نیچے اس نے پارٹی کو کھوڑ کر دبا ڈالا ہے باوجود اس کے کانگریس میں گھم آسان مچا ہوا ہے لے دے کر سیٹے ہیں دس اور سب لائن سے موہ بائے کھڑے تھے کہ کلش پھوٹے گا تو امریت ہمارے موہ میں بھی سب سے پہلے گرے گا مہاراست کانگریس کے لوگ بگڑے ہوئے ہیں کہ ایسی کڑکی میں ہمارے ہاں کسیٹ یوپی والے بھائیا عمران پرطاب گڑی کو کیسے دے دی ممبئی کانگریس کی اپادیاکش نگمہ نے ٹویٹ کیا باقاعدہ کہ سونیا جی ہماری کانگریس عدیاکش نے دوہزار تین چار میں مجھے راج سبہ بھیجنے کے لیے ویکتیگت روپ سے وعدہ کیا تھا جب میں ان کے کہنے پر کانگریس پارٹی میں شامل ہوئی تھی تب ہم ستہ میں نہیں تھے تب سے اٹھارہ سال ہو گئے جبکہ جمعہ جمعہ چار دن پہلے آئے عمران پرطاب گڑی کو مہاراست سے پارٹی راج سبہ بھیج رہی ہے میں خود سے پوچھ رہی ہوں کیا میں کم یوگیا ہوں اچھا عمران پرطاب گڑی کا ایک ریکارڈ بہت کمال کا ہے وہ جہاں جہاں کانگریس کا پرچار کرنے جاتے ہیں وہاں وہاں کانگریس کا امیدوار شرطیہ طور پر ہار جاتا ہے بی جے پی والے تو اس کے لئے ہون وغیرہ کرواتے ہیں کہ ہے پربو کانگریس والے ہمارے والے کے ہاں عمران پرطاب گڑی کو پرچار کرنے کے لئے بھیجتے ہیں ہم کو پرچار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ شائر ہیں اور شیر پڑھتے ہوئے ان کی آنکھیں سکھ کی ایک خاص عوستہ میں بند ہو جاتی ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عمران پرطاب گڑی کی بند آنکھوں پر کانگریس نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیں خیر جی ٹونٹی تھری والے الگ انتظار میں بیٹھے تھے قبل سببل نے تو چلیے جا کر اکھلیش یادوں کو سپنا بیچ دیا کہ ہم آپ کو اکسفرڈ کامبریج بغیرہ گھما پھیرا دیں گے آپ کا محول بنا دیں گے لیکن غلام نبی آزاد جیسوں سے کانگریس نے بڑی صفائی سے چھٹکارہ پا لیا اس کے لیے اس کی ہمت کی داد دی جانے چاہیے لیکن تار سے لٹکے خجور پر اٹکے میں پہنچ گئی وہ پارٹی کے مکہ پروکتہ راندیب سرجے والا کو راجستان سے کانگریس نے امیدوار بنایا ہے جبکہ بھاجپا نے وہاں سے بہوجن نیتا پورو منتری کرشن لال پاوار کو اتارا ہے کانگریس کے پروقتہ پاون کھیڑا اپنے لیے امید لگائے بیٹھے تھے لیکن انہیں لسٹ میں جگہ نہیں ملی تو وہ کراہتے ہوئے ٹوٹ پڑے اور اس ٹوٹن کی عوستہ میں ایک ٹویٹ کیا شاید میری تپسیا میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی انہوں نے پارٹی کے خلاف یا کسی کا کانگریس نے دی ہے میں اپنی اس بات سے سہمت بھی ہوں اور اس پر اڈک بھی ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اسی طرح ہریانہ سے راج سبہ چناو کے لیے عجی مکن کے نام نے سب کو چوکا دیا اب ممبئی سے دلی تک اور جیپور سے چنڈیگن رائپور بھوپال تک لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں آخر کانگریس چیز کیا ہے اس کا جواب بہت سیدھا سا ہے یہ تو خود کانگریس کو بھی نہیں پتا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر ڈالیے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے تو لائک کر دیجئے انسٹاگرام کو فالو کر لیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا نمسکار